ہلو فرنڈز کیسے آپ لوگ ایہوپ آپ لوگ بڑی ہوں گے جس کب کو پتہ ہوگا بہت سارے بندے بھی بھی بول رہے ہیں فری فائر بین ہوا ہے فری فائر میکس بین نہیں ہوا ہے بڑی یہ سب کیا ہے مجھے بلکل بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تو جو بھی ہو ہم اپنا ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتے رہیں گے جب تک یہ سب کچھ کلیر نہیں ہو جاتا تو چلے آج کے اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں مغرمہ سے کرنے کے لئے آپ کو کہیں پر بیان آئے اور نارلی آپ کو بتاؤکا ہم یہاں پر دیکھ سیکھتے ہے کہ ہمارا ایش routinely ہے بڑا جب ہیں یہاں پر ناک ہو کر نہیں ہے جسکتے می lived cor fairness olur تو ڈماغ ہونگی کے بعد کیا ہوتا ہے اپ بلکل بھی یہاں پر نہیں دیکھ سکتے آپ کا ایک پر کتنا بچا ہوا ہے مطلب آپ ایسے دو دیکھیں اب نمبر میں بلکل بھی نہیں دیکھ سکتے تو آپ کیسے سے اس طرح سے دیکھ سکتے آپ کو سمپلی ٹیپ کرنا ہے آپ پر میپ پہ اور جیسے پر اس پر ٹیپ کروگی یہاں پر آپ کو آشک سے دیکھے گا آپ کے ایش پی کتنا ہے کتنا جا رہا ہے سب کچھ آپ کو یہاں سے دیکھ جائے گا اور اس طرح سے آپ ایزلی اپنا ایش پی دیکھ سکتے ہو ناک ہونے کے بات میں چلتا ہے ٹرک نمبر ٹو کیور اور اس طرح ٹرک کو کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر گریویارڈ میں برمڑا میپ میں اور اپنے ساتھ گاڑی آپ کو لانی ہے تو اس طرح سے آپ کو گاڑ کو جو ہے رائٹ سیڈ میں سیٹ کرنا ہے ٹائر کے اور پھر اپنے فرنڈ کو بولنا ہے کہ وہ یہاں پر گاڑ سے گیٹ آؤٹ کر لے اور جیسے وہ یہاں پر گیٹ آؤٹ کرے گا وہ یہاں سے سیدھا اٹھ جائے گا جیسے آپ دیکھیں سکتے ہیں بہت مستی یہاں سے دیکھتا ہے میں اور آپ اس طرح سے اپنے فرنڈ کو یہاں پر سرپریز کر سکتے اس کے ساتھ مطلب مجھے وغیرہ کر سکتے ہو اور یہاں سے بھی میں آپ کو اچھے سے دکھا دیتا ہوں کیونکہ وہاں سے اچھے سے نہیں دکھ رہا تھا تو یہاں پر آپ اچھے سے دیکھیں سکتے ہو جیسے میرا فرنڈ پر گیٹ آؤٹ کر رہا ہے وہ بلکو یہاں سے جو ہے مطلب وہاں پر نہیں گر رہا ہے سیدھا یہاں پر ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس سیڈ میں گر رہا ہے اور میں ہاں پر خود بھی انٹر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس لئے یہاں پر ہوتا ہے یہ کیونکہ ہم جو ہے یہاں پر گارڈ کو رائیڈ سیڈ میں سیٹ کرتے ہیں اور جیسے ہم گیٹ آؤٹ کرتے ہیں ہم ڈریکٹ ٹائر کے اوپر ہی کرتے ہیں چلتے ہیں ٹرک نمبر تھری کے اور اور اس والے ٹرکو کرنے کے لئے آپ کو نقص دیو یہاں پر وال کی پاس اور کبھی کبھی یہاں پر کیا ہوتا ہے انیمی یہاں پر خود کو جو ہے پیک کر دیتا ہے اور یہاں پر دیکھیں سکتے ہیں میرے فرنی جو ہے یہاں پر خود کو پورا پیک کر لیا ہے ہر سائٹ سے یہاں پر کوئی بھی راستہ ہے نہیں جسے ہم اندر جا سکے اور یہاں پر صرف ابھی ہم ایک راستہ یوز در سکتے ہیں ہاں پر ہم گلوال کو توڑ سکتے ہیں پھر ہم اندر جا سکتے ہیں بھر میں آپ کو دکھانے والا ہوں کیسے آپ یہاں پر گلوال کو بینہ توڑے بھی اندر جا سکتے ہیں اگر یہ کسی وال کے پاس ہوگا تو بھی آپ اسٹری کو کر پاؤ گے نورمل آپ گرانڈ میں اس کو نہیں کر پاؤ گے تو اس طرح سے کوئی گاڑی کو لانا ہے وال کے پاس پھر یہاں پر گیٹ آؤٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ گز جاؤ گے ڈیریکٹ پیک کے اندر اور جو بھی اندر انیمی ہوگا اس کو اب اس لئے یہاں سے کیل کر سکتے ہیں اور اب میں یہاں پر اندر جا رہا ہوں یہاں پر میں آپ کو اچھی سے اندر سے بھی بکھا دیتا ہوں یہاں پر اچھی سے دکھتا ہے تو میں نے یہاں پر جو بھی پور اپ آئے کر لیا ہے اور میرے فن یہاں پر گاڑی کو لائے ہے رائٹ سائڈ میں اور جیسے وہ گیٹ آؤٹ کرے گا وہ یہاں پر اندر گوز جائے گا جیسے آپ دیکھیں سکتے ہو چلتے ہیں ٹرک نمبر 4 کے اور اس پالے ٹرک کو کرنے کے لئے آپ کو انہیں پر ایلپائن میپ میں سٹیڈیم میں اور سٹیڈیم میں آپ کو آنا ہے اس پالے ہاؤس کے پاس یہاں پر آپ کو اسٹرک سے گلوال سیٹ کرنا ہے پھر آپ کو آنا ہے اس سائڈ میں اور اسٹرک سے آپ کو پہلے اوپر جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ایک جمپ کرنا ہے پھر آپ کو گلوال کے اوپر جانا ہے اور گلوال کے اوپر آنے کے بعد آپ کو اس ہاؤس کے اوپر اسٹرک سے جمپ کرنا ہے پھر آپ یہاں پر تھوڑا سا اسٹرک سے فر جاؤ گے اور یہاں پر جو ہے بھی آپ کسی کو بھی کل کر سکتے ہو جو بھی اوپر بندہ ہوگا کسی بھی یہاں پر روم میں ہوگا آپ اس کو ایزلی کل کر سکتے ہو آپ یہاں پر جو ہے چاروں طرف اس ہاؤس کے گم سکتے ہو جہاں پر بھی انجمی ہوگا اس کو اب ایزلی یہاں سے کل کر سکتے ہو اور کل کرنے کے لئے آپ کو اس طرح سے ہاں پر جمپ جمپ کرنا ہوگا نارمیل آپ بیٹھ کریں آپ پر اس کو کل نہیں کر سکتے اور اگر آپ جمپ جمپ کرتے ہیں پھر آپ اس لئے اس کو کل کر پاؤ گے چلتے ہیٹریٹ مر فائی کیوں اور اس پر ہیٹریٹ کو کرنے کے لئے آپ کو نایے ٹریننگ گراؤن میں ہاں پر ٹارگٹ رینج میں تو یہاں پر جب آپ نارمل دیکھیں سکتے ہو ایسے ہم یہاں پر اس ٹارگٹ وغیرہ کا فورد سکتے ہیں بڑھ اگر ہم یہاں پر پریون کریں گے تو یہاں پر سامنے ایک دیوار ہے جیسے آپ دیکھیں سکتے ہو ایسے آپ کو لگ رہا ہوگا بڑھ اگر ہم یہاں پر اس کو نئی فورد پائیں گے بڑھ اگر ہاں پر ایسا ہے یہ سامنے دیوار جو ہے اس کے آر پار بھی اس کو مار سکتے ہیں مطلب یہ جو ہاں پر ٹارگٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کو آپ دیوار کے آر پار بھی مار سکتے ہو سمپل آپ کو پریون کرنا ہے پھر آپ کا ایم جو ہے پورا اس کے اوپر ہونا چاہیے آپ دیکھیں سکتے ہیں میں نے آپ کو اس بورڈ کو جو ہے فورد دیا ہے اور وہ یہاں پر آچھے سے جو ہے نیچے بھی گر چکا ہے اب جلدے ہی ٹرک میں کس کے اور اور اس بلے ہی ٹرک کو کرنے کے لئے آپ کو نائے پھر سے ٹریننگ گرون میں آپ کو سوشل زون میں ٹائر کے بعد آنے کے بعد آپ کو پہلے جو ہے تھوڑا سا ہاں پر باہر نکلنا ہے پھر آپ کو اس طرح سے اپنا ایم جو ہے سیٹ کرنا ہے پھر آپ کو سکیٹ بورڈ کو یوز کرنا ہے اور جیسے آپ ٹائر پر تھوڑا سا گر جائے ہو اور پھر آپ کو جلدے سے سکیٹ بورڈ کو بند کر دینا ہے اور ایک دو جمپ کرنے کے بعد آپ کا کریکٹر جو ہے یہاں پر اس طرح سے اس وال کے اندر گل جائے گا اور یہاں پر جب بھی زمین کی نیچے آ چکے ہو اور اگر آپ یہاں پر آتے ہیں شاپ کی پاس آپ کو اس طرح سے آنا ہے تھوڑا سا جوہرشٹ کو بس بوم موگ کرنا ہے پھر آپ اوپر آ جاؤ گے مطلب شاپ کی اندر آ جاؤ گے اور جو بھی باہر بندہ ہوگا اینیمی ہوگا وہ سب آپ کو دیکھ پائیں گے آپ ان کو سرپریز کرنے کے لئے اس ٹرک کا ایسلی یوز کر سکتے ہو اب جلتے ہی ٹرک میں سیاون کے اور اس والے ٹرک کو کرنے کے لئے آپ کو پھر سے آنا ہے یہاں پر ٹریننگ گراؤنڈ میں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے جانا ہے اس چاپ کے پاس اور یہاں پر کرافٹ رول بائے کرنا ہے اور پھر آپ کو آنا ہے اس لائٹ ہاؤس کے پاس یہاں پر آپ لوکیشن آچھا اسے دیکھئے سکتے ہو تو یہاں پر آپ کو آنا ہے اور یہاں پر ایک انیوزبل وال رہتا ہے جیسے کہ آپ دیکھئے سکتے ہیں پھر آپ کو ہمیں پر بیٹھنا ہے کرافٹ رول کو ہاتھ میں لینا ہے پہلے آپ کو ٹیپ کرنا ہے تھرڈ والے شیپ پہ اور آپ کو جو ہے یہاں پر خود یہ مدب چینج ہو کے پہلے والے پہ آ جائے گا اور پھر آپ کو اپنے سجا جتنا ہو سے کہ اپنے کلوز یہاں پر کرافٹ رول کو سیٹ کرنا ہے آپ اس طرح سے ہاں پر کرافٹ رول پانچ سے سیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ اندر چھلے جاؤ گے اور اندر جانے کے بعد آپ کو اس والے سائیڈ میں آنا ہے جس کی میں یہاں پر آ رہا ہوں آپ دیکھئے سکتے ہیں آپ اچھے سے یہاں پر لائٹ ہاؤس سے جو ہے ٹارگٹ بھی لگا سکتے ہیں میں کہاں پر ہوں تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو پھر سے یہاں پر کرافٹ رول کو ہاتھ میں رکھنا ہے پھر آپ کے تیسری شیپ کو جو ہے سیٹ کرنا ہے پھر آپ خود یہ چینج ہو جائے گی پہلی والی پہ تو اس بار بھی آپ کو جاں یہاں پر اور ایک انیوزر وال دیکھنے کو ملتا ہے اس کو بھی آپ کو اس طرح سے ہاں پر کرافٹ رول پانچ دس سیٹ کرنے ہے اور پھر جاں آپ اس طرح سے اندر آ جاؤ گے آپ کو یہاں پر بس چلتے رہنا ہے اس طرح سے دیرے دیرے اور جیسے آپ اس طرح سے چلو گے تھوڑا آگے آپ پہن جاؤ گے پھر آپ یہاں پر اس طرح سے زمین کے نیچے گر جاؤ گے جیس کی میں آپ پر گر چکا ہوں اور نیچے گرنے کے بعد پانی کے نیچے آ چکے ہو پانی پر چل بھی سکتے ہو جیس کی میں آپ پر چل رہا ہوں اور آپ یہاں پر سکیٹ بورڈ کو بھی ایسلی یوز کر سکتے ہو اور جو بھی اوپر بند ہوگا یا آپ کا ٹیم ایٹ ہوگا اس کو صرف یہاں پر پانی ہی دکھے گا آپ کا نام دکھے گا بس اور کچھ بھی نہیں دکھے گا اور اگر آپ اس سائیڈ پر جب بھی کرتے ہیں پھر آپ میں اپ سے پورا باہر بھی چلے جاؤ گے اور یہ بھی اینڈ نہیں ہونے والا جتنا دیر آپ گیم کھول کے رکھو یہ نیچے گرتا ہی رہے گا چل دے ہی ٹرک مر ایٹ کے اور اس والے ٹرک کو کرنے کے لئے آپ کا نام پر لابی میں تو یہاں پر آپ دیکھیں سکتی میں نے آپ پر جو برمڑا ریماسٹر سٹارٹ کیا اس میں یہاں پر گیم اپنا لگایا ہے جیسکہ آپ دیکھیں سکتی ہو تو ابھی آپ کو ٹیپ کرنا ہے اوپر اس ایونٹ پیج پہ پھر آپ کو یہاں پر ٹیپ کرنا ہے اس لوڑوں پہ تو پیٹ لوڑ پہ جیسے آپ اس طرح سے ٹیپ کروگے آپ کا جو موڈ ہے وہ خودی چینج ہو جائے گا مطلب یہاں پر گیم سٹارٹ ہو رہا تھا اچھ سے چل رہا تھا مطلب میچ میں کی چل رہا تھا پر ہمارا جو ہے آپ کو اس طرح سے ہاں پر سٹ کرنا ہے دیوار کے پاس پھر آپ کو ہمارے پر گیٹ آؤٹ کر دینا ہے اور جیسے آپ اس طرح سے کروگے پھر آپ آ جاؤگے اس ہاؤس کے نیچے اور یہاں پر اوپر جو بھی بندہ ہوگا سب کچھ آپ کو دیکھے گا اینمی کہاں پر ہے کہاں سے آرہا ہے کہاں جا رہا ہے سب کچھ آپ کو دیکھے گا یہاں پر اوپر ایک اینمی بھی تھا اور یہاں پر پورا کنفیوز ہو چکا تھا کہ بندہ کہاں سی مارا اس کو کچھ یہاں پر سمجھ نہیں آرہا تھا اور یہاں پر اگر آپ آتے ہونا یہاں پر اینمی بھی پورا سرپریس ہونے والے ہیں اور اگر آپ چاہتا تو اینمی کو یہاں پر کیل بھی کر سکتے ہو گرنیٹ سے میں یہاں پر اس کو کیل کرنے والا تھا بھر اسے ٹیم پر میرا ٹیمیٹ آ گیا اور اس نے اس کو کیل کر دیا اور اس وجہ سے جہاں میں اس کو یہاں پر کل نہیں کر پایا اور یہاں پر اس لئے اس طرح سے باہر بھی نکل سکتے ہو چلتے ہی ٹرک نمبر ٹین کے اور اس ویلیٹری کو کرنے کے لئے آپ کے پاس یہ والا جیپ کا سکن ہونا چاہیے تو پھر آپ کو جائیں جیپ میں چڑنا ہے اور یہاں پر نیٹ کو آف کرنا ہے اور نیٹ کو آف کم سے کم دس پندرہ سیکنڈ آپ کر سکتے ہو اور پھر جو آپ کو گارڈ کو اس طرح سے چلانا ہے اور دس پندرہ سیکنڈ ہونے کے بعد آپ کو نیٹ کو آن کرنا ہے اور نیٹ کو آن کرنے کے بعد آپ کو ٹیپ ٹیپ کرنا پڑے گا گیٹ آؤٹ بٹن پہ آپ کے اس پر تب تک یہاں پر ٹیپ ٹیپ کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کا پینگیاں پر پورا نارمل نہ ہو جائے جیس کی میں یہاں پر کر رہا ہوں وہ جیسے آپ کا پینگیاں پر نارمل ہو جائے گا آپ کو صرف یہاں پر جیپ کا جو ہے یہ لائٹ وغیرے دکھے گا جیپ بلکل بھی نہیں دیکھے گا اور یہی تس ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے تو سبسکرپ کردینے ملتے ہیں کل تب تک کے لئے گھڑ بار